ایک دن آسکر کو پتا چلتا ہے کہ الفرید اور ماریا کے بیچ افیر چل رہا ہے جہاں پر ماریا الفرید کو دیر و جان سے چاہتی تھی لیکن الفرید ماریا کو صرف استعمال کر رہا تھا جس کو جاننے کے بعد ماریا کافی دکھی ہو جاتی ہے اور رونے لگتی ہے لیکن کہانی کی شروعات میں ہم ایک کھیت میں آنا نام کی عورت کو کام کرتے دیکھتے ہیں تب ہی جوزیف نام کا ایک آدمی پولیس آفیسر سے بھاگتے ہوئے اس کے پاس آتا ہے اور اس عورت کو اسے چھپانے کے لیے ریکویسٹ کرنے لگتا ہے جس وجہ سے وہ عورت اسے اپنے سوک کے اندر چھپا لیتی ہے تھوڑے دیر بعد پولیس آفیسر اسے ڈونتے ہوئے وہاں آتا ہے اور آنا سے اس کے بارے میں پوچھتا ہے لیکن آنا انہیں بتاتی ہے جوزیف اس طرف بھاگا ہے جس کے بعد وہ پولیس آفیسر جوزیف کو ڈونڈنے کے لیے وہاں سے جانے لگتے ہیں پر تب ہی آنا زور سے چیخ پڑتی ہے جیسے کہ اسے کسی نے کاٹا لیکن وہ پولیس کانسٹیبل اس سب کرتوٹ کو اگنور کرتے ہوئے وہاں سے چلے جاتے ہیں جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جوزیف سوک سے باہر نکلتا ہے اور آنا کے ساتھ وہاں سے جانے لگتا ہے اس کے بعد آنا صرف اینا کے ساتھ ہی رہنے لگتا ہے اور ایسے ہی ایک اور سال گزر جاتا ہے وہ دونوں ابھی بھی پولیس سے چھپ کر رہ رہے تھے لیکن ایک دن پولیس آفیسر جوزیف کو پکڑ لیتے ہیں اور اس کے اوپر اندھا دھند گولیاں چلانے لگتے ہیں جس وجہ سے جوزیف پولیس سے بچنے کے لیے پانی میں کھوٹ جاتا ہے اور اس کے بعد وہاں کسی کو بھی جوزیف کے بارے میں پتا نہیں چلتا کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے جوزیف پانی میں ڈوب کر مر چکا ہے اور کچھ لوگ سوچتے ہیں جوزیف پانی سے امریکہ باگ گیا ہے امریکہ میں ایک آلی شان زندگی جی رہا ہے دوسری طرف آنا کافی مشکلوں کا سامنا کر رہی تھی اور بزار میں پھل اور سبزی بیچ کر کسی طریقے سے اپنی اور اپنی بیٹی کا پیٹ پال رہی تھی ادھر اس کی بیٹی ایگنیس اپنے کزن جان سے پیار کرتی تھی لیکن اس کی شادی ایک جرمن شیف الفرید کے ساتھ ہوئی تھی جس کی وجہ سے کچھ دنوں میں وہ ایک بچے کو جنم دیتی ہے جس کا نام وہ آسکر رکھتی ہے اب پیدا ہونے کے بعد آسکر رونا بند نہیں کر رہا تھا جیسے کہ وہ پیدا ہونا ہی نہیں چاہتا تھا لیکن ایگنیس جب اسے تین سال کی عمر میں ایک ڈرم دینے کا وعدہ کرتی ہے تب وہ رونا بند کر دیتا ہے اس کے بعد ایسے ہی تین سال گزر جاتے ہیں اور آسکر کے تین سال کے برڈے پارٹی میں ایگنیس اسے ایک ڈرم گفت کرتی ہے جس کو پا کر آسکر کافی خوش ہو جاتا ہے اور اس ڈرم کو بجانے لگتا ہے اسے دوران آسکر اپنی برڈے پارٹی میں کھڑے لوگوں کو پارٹی میں شراب دینے پر بڑا لگتا ہے اسے بڑے لوگوں کے اوپر گین آ جاتا ہے جس وجہ سے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ کبھی بھی بڑا نہیں ہوگا اور ہمیشہ ایسے ہی چھوٹا بن کر رہے گا اس لیے وہ چھت سے کوچ جاتا ہے اس دن کے بعد سے آسکر ایک بچہ ہی رہ جاتا ہے اور اس کی فیزیکل گروت بھی رک جاتی ہے وہ اپنے ساتھ ہمیشہ اپنے پھٹے ہوئے ڈرم کو رکھتا ہے وہ اس ڈرم کو کسی کو بھی نہیں دیتا ایک دن اس کے پاس سے اس ڈرم کو چینہ جا رہا تھا تب ہی اسے پتا چلتا ہے کہ اس کی چیخنے کی طاقت اتنی زیادہ ہے جس سے وہ کسی بھی کانچ اور کان کے پردے کو پھار سکتا ہے اس انوکھی چیز کو وہ اپنے دوستوں کو بھی دکھاتا ہے اور ایسے ہی پھر سے تین سال گزر جاتے ہیں آسکر ابھی چھ سال کا ہو چکا تھا پر آسکر ابھی اس ڈرم کو اپنے سے دور نہیں رکھتا تھا اور کوئی بھی اسے اس سے ڈرم چیننے کی کوشش کرتا تھا تو وہ چیخ کر شیشے کو توڑ دیتا تھا دوسری طرف اس کے والدین بس یہی سوچ رہے تھے کہ آسکر بڑا کیوں نہیں ہو رہا ایگنیس ہر منگل کے دن آسکر کو لے کر شہر جاتی ہے جہاں پر وہ آسکر کو ایک دکان میں منگل کے دن منگل کاریا کرنے کے لیے جاتی ہے لیکن ایک دن آسکر اپنی ماں کو جان کے ساتھ ایک ساتھ دیکھ لیتا ہے خیر اس کے بعد پھر سے وہ کچھ سال گزر جاتے ہیں اور آسکر جب بارہ سال کا ہو جاتا ہے تب ہی اس کے ماں باپ اسے ایک سرکس دکھانے کے لیے لے کر جاتے ہیں وہاں پر کافی سارے بونے لوگوں کو دیکھ کر آسکر کے ماں باپ کو لگتا ہے کہ شاید آسکر بھی ایک بونا بچہ ہے اس لیے وہ بڑا نہیں ہو رہا اب جو ختم ہونے کے بعد آسکر وگرا نام کے ایک بونے سے ملتا ہے جو آسکر کو دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ آسکر اسی کی طرح ہی ایک بونا ہے ساتھ ہی ساتھ وہ آسکر کی کانچ توڑنے والی ایک انوکھی بار کو بھی دیکھتا ہے جس کو دیکھ کر وہ آسکر کو سرکس میں کام کرنے کے لیے کہتا ہے دوسرے طرف آسکر کے ماں باپ جب آسکر کو وگرا کے ساتھ بات کرتے دیکھتے ہیں تو وہ لوگ کافی پریشان ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سیکنڈ ورڈ ورڈ شروع ہو چکا ہے اور پولن سے ناجی جرمن سے دیرے دیرے آ رہے ہیں اور وہ لوگ جوز لوگوں کے اوپر ٹارچر کر رہے ہیں ادھر ایگنیز آسکر کو جس دکان پر چھوڑ کر جاتی ہے اس لیے وہ ایگنیز کو اس کے ساتھ لندن چلنے کے لیے کہتا ہے لیکن ایگنیز اس کے ساتھ جانے سے منع کر دیتی ہے اور اپنے گھر واپس آ جاتی ہے اس کے بعد ایگنیز آسکر کو لے کر کافی پریشان رہنے لگتی ہے اور ڈپریشن میں زیادہ سے زیادہ مچھلیاں کھانے لگتی ہے جبکہ مچھلی کھانے سے اسے سخت الرجی تھی اسی دوران ہمیں پتہ چلتا ہے ایگنیز جان کے بچے کی ماں بننے والی ہے لیکن وہ اس بچے کو لینا نہیں چاہتی ہے دوسرے طرف الفرید کو اس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑ رہا تھا کہ اس کی بیوی کے پیٹ میں کس کا بچہ ہے اور وہ اس ایگنیز کو زندہ رکھنا چاہتا تھا لیکن ایگنیز اس بوجھ کو لے کر زندہ نہیں رہ پا رہی تھی جس وجہ سے کچھ دنوں تک ایسے ہی مچھلیاں کھانے سے اس کی موت ہو جاتی ہیں اور فیونرن میں مارکس بھی آتا ہے لیکن ناجی جرمن لوگ وہاں سے دکے مار کر نکال دیتے ہیں کے پاس آتا ہے ایگنیز کو اپنی دل کی بات بتاتا ہے ادھر شہر میں ناجی جرمن لوگ جوز لوگوں کے اوپر کپ بڑا برطاو کر رہے تھے اور وہ لوگ ان کے گھر اور دکان کو جلا دیتے ہیں جس وجہ سے مارکس دپریشن میں آ کر زہر پی کر اپنی جان دے دیتا ہے لیکن مارکس کے مرنے کے ساتھ ہی آسکر کے نئے ڈرم پانے کا خواب بھی ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ شہر میں وہ مارکس اکل ہوتا تھا جو ڈرم بناتا تھا اس لیے وہ اپنے پرانے ڈرم کو ٹھیک کروانے کے لیے جان کے ساتھ جاتا ہے اور جان اسے اپنے آفیس یعنی پوسٹ آفیس لے کر جاتا ہے اب وہاں پر پہنچ کر جان کو پتا چلتا ہے کہ ناجی جرمن سپاہی ان کے اوپر حملہ کرنے والے ہیں اس لیے پوسٹ ماسٹر جان کو ایک گن دے کر ناجی جرمن کے ساتھ لڑنے کے لیے کہتے ہیں اس دن وہاں پر ایک کافی بیانک حملہ ہوتا ہے جس سے وہ پوسٹ ماسٹر زخمی ہو جاتا ہے جو کہ اس حملے کو لیڈ کر رہا تھا یہاں پر آسکر اور جان اسے بچنے کی کافی کوشش کرتا ہے لیکن وہ دونوں اسے بچا نہیں پاتے اس کے بعد ناجی جرمن سپاہی پورے پوسٹ آفیس میں آگ لگا دیتے ہیں اور جان کے ساتھ ساتھ باقی سبھی لوگوں کو بندی بنا کر جان سے مار ڈالتے ہیں دوسری طرف آسکر ایک پاگل آدمی کی وجہ سے کسی طرح سے ناجی سپاہیوں سے بچ جاتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ الفرید ماریا نام کی سولہ سال لڑکی کو اپنے گھر کے کام میں لگتا ہے جہاں پر وہ آسکر کا بھی خیال رکھتی ہے یہاں پر آسکر ماریا کے ساتھ رہ کر اس کے پیار میں پڑ جاتا ہے اور اسے چاہنے لگتا ہے اجھر ماریا کو لگ رہا تھا آسکر ایک بچہ ہے لیکن ان دونوں کے عمر بڑابر تھی جس وجہ سے وہ ماریا کے کافی قریب آ جاتا ہے اور ماریا کو لے کر اس کا من بھی کچھ الگ ہی تھا خیر ایک دن آسکر کو پتا چلتا ہے کہ الفرید اور ماریا کے بیچ افیر چل رہا ہے جہاں پر ماریا الفرید کو دل و جان سے چاہتی تھی لیکن الفرید ماریا کو صرف استعمال کر رہا تھا جس کو جاننے کے بعد ماریا کافی دکھی ہو جاتی ہے اور رونے لگتی ہے ادھر آسکر ماریا کو جب سنبھالنے کی کوشش کرتا ہے تب ہی ماریا اس کے اوپر غصہ ہو کر اسے دکھا دے دیتی ہے اور اسے بونا کہہ کر گالیاں دینے لگتی ہے تھوڑے دیر بعد جب اس کا غصہ کم ہو جاتا ہے تب وہ آسکر کے پاس آ کر اسے مافی مانگتی ہے پر بدلے میں آسکر اسے مار کر وہاں سے چلا جاتا ہے اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ماریا الفرید کے بچے کی ماں بننے والی ہے لیکن آسکر اس بچے کو مارنا چاہتا ہے پر جب وہ اس بچے کو مارنے کی کوشش کرتا ہے تب ہی ماریا اسے روک لیتی ہے اس کے بعد کچھ ہی دنوں میں ماریا ایک بچے کو جنم دیتی ہے جس کو پا کر گھر کے سب ہی لوگ بہت خوش ہوتے ہیں سیوائے آسکر کے یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ آسکر کو ایسا لگتا تھا جیسے وہ بچہ اس کا ہے اس لیے وہ اس بچے کو کافی پیار دیتا ہے جیسے کہ وہ اس بچے کا باپ ہے دوسری طرف آسکر کی دوست لینا اپنے شہر سے خوش نہیں تھی کیونکہ اس کا شہر ایک نام مرد تھا وہ زیادہ تر ناجی جرمن لوگوں کے ساتھ بکت اتارتا تھا پر ایک دن جرمن لوگوں نے اسے ناجی جرمن لوگوں کے لڑکوں کے ساتھ دیکھ لیا تھا اور صدا کے طور پر اسے جان سے مار دیا گیا ادھر آسکر کا دوست وگرا سیکنڈ ورڈ ورڈ جرمن سپاہیوں کے لیے کام کر رہا تھا اس لیے وہ آسکر کو بھی اس کے ساتھ کام کرنے کے لیے پیارت جانے کو کہتا ہے جس کے بعد آسکر وگرا کے ساتھ ناجی جرمن لوگوں کو انٹرٹین کرنے کا کام لگتا ہے اور اسی دران وہ روزٹ ویدہ نام کی ایک لڑکی سے پیار بھی کرنے لگتا ہے جو کہ دراصل اس کی طرح ہی چھوٹا پیکٹ اور برادہ مال تھی اب آسکر کی وہاں پر کافی اچھی طرح سے چل رہی تھی تب ہی ایک امریکن سولجر اس جگہ پر حملہ کرتے ہیں اور اس حملے پر روزلیتی مر جاتی ہے آسکر کے پاس سے اس کا اکلوتا پیار بھی چھن جاتا ہے اس کے بعد آسکر پھر سے اپنے گھر واپس آتا ہے جہاں پر وہ ماریا کے تین سال بیٹے کو ایک ڈرم گفت کرتا ہے جیسے بچپن میں اس کی مانے اسے دیا تھا یہاں ماریا آسکر کو پسند نہیں کر رہی تھی اور اس کے واپس آنے پر اسے تھوڑا بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا لیکن الفرید آسکر کے آنے پر بہت خوش تھا کیونکہ باپ تو باپ بھی ہوتا ہے دوسری طرف سہر میں چاروں طرف دنگ فساد چل رہی تھی کیونکہ اس وقت سیکنڈ ورڈ کافی زور شور سے چل رہا تھا اور ناجی جرمن سپاہی عام جوس لوگوں کے اوپر ٹارچر کر کے انہیں جان سے مار رہے تھے جس وجہ سے الفرید اپنی فیملی کے ساتھ لینہ کو لے کر پورا دن بیسمنٹ میں چھوپا رہتا تھا اور صرف رات میں یہ کھانے کی تلاج میں باہر آتا تھا پر ایک دن کچھ ناجی جرمن سپاہی ان لوگوں کو ڈونڈتے ہوئے بیسمنٹ کے اندر آ جاتے ہیں اور لینہ کو ٹارچر کرنے لگتے ہیں ساتھ ہی ساتھ وہ الفرید کو بھی ٹارچر کرتے ہیں الفرید ان سے جھوٹ کہتا ہے وہ کہتا ہے وہ ناجی جرمنی ہے لیکن ان لوگوں کو الفرید کی باتوں پر یقین نہیں ہوتا اور الفرید کو اس حرکت پر جان سے مار دیتے ہیں اگلی صبح ماریہ اس نام کی ایک جوس الفرید کی دکان پر آتا ہے جس کو اس جگہ کا نیا مالک بنا دیا گیا ہے الفرید کے دکان کو اپنے ہاتھ میں لینے کے بعد ماریہ اس نے الفرید کے فیونل کو سنبھالا کیونکہ اس کی بیوی اور بچے بھی ایک ایکسینٹ میں مر گئے تھے اور وہ اپنے کو کھونے کا درد جانتا تھا اب الفرید کے فیونل پر آسکر کو احساس ہوتا ہے کہ وہ پورے طریقے سے اکیلا ہے اس لیے اسے پھر سے بڑا ہونا ہوگا جس وجہ سے وہ اپنے ڈرم کو اس قبر میں پھینک دیتا ہے تب ہی ایک بچہ اس کے سر پر پتھر مارتا ہے جس وجہ سے وہ وہی پر بیوش ہو جاتا ہے تھوڑی دیر بعد ایک آدمی آسکر کو دیکھنے آتا ہے اور اسے چیک کرنے کے بعد اسے پتا چلتا ہے کہ آسکر پھر سے بڑا ہونے لگا ہے جبکہ مہگی بننے میں بھی دو منٹ کا وقت لگتا ہے پر اس آدمی کو سب کچھ پتا تھا خیر اس کے بعد اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ آسکر ماریا کے ساتھ اس دیش کو چھوڑ کر جا رہا تھا اور ادھر آنا جو کافی بری ہو چکی تھی وہ وہی پر ہی رک جاتی ہے یہاں پر آسکر چلا کر ٹرین کو روکنے کی کوشش کرتا ہے پر تب ہی اسے پتا چلتا ہے کہ وہ اپنے بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اپنی آواز سے کانچ کو توڑ سکتا تھا وہ شکتی بھی اس کی چلی گئی تھی اور اس کے ساتھ ہی یہ مووی ختم ہو جاتی ہے موسیقی